السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسوله القریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار مضمون احلاق اور بد احلاقی کا اگر کسی کی زبان قابو میں نہیں رہتی اور بہت پٹ پٹ بولتی رہتی ہے تو اس کا علاج کیا تو علاج بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں ایک صحابی تھے ان کا نام تھا حضرت زیفہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان تھے اور سارے منافقین کے نام ان کے پاس تھے بہت راز کی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے پاس رہا کرتی تھیں کبھی بھی گھر میں کوئی معاملہ ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے تذکرہ نہ کرتے ان کو کہتے تو وہ اپنے پیٹ میں رکھتے تھے کسی کو کہتے نہیں تھے وہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے وہ صاف ہو جاتا تھا بس تو انہوں نے خود حضرت حضیفہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ حضرت میری زبان جو ہے یہ کنٹرول میں نہیں رہتی بہت سوچوں کہ نہ بولوں بہت سوچوں کہ بھی یہ نہ کہوں لیکن بس نکل جاتا ہے تو آپ نے اس کا علاج بتایا حضیفہ استغفار کی کسرت کرو یہ حدیث شریف میں آتا ہے یہ حدیث کئی کتابوں میں ہیں اس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں معمولی کا بھی عالم ہوگا وہ حوالہ ڈھونڈ لے گا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضیفہ سے کہا کہ تم جو ہے استغفار کے کسرت کرو اگر کسی کے اسی عادت ہے بہت بولنے کی تو وہ خود کوشش کرے کہ میں نہ بولوں نہ بولوں نہ بولوں لیکن عادت پڑ گئی ہے اب یہ عادت جلی جاتی نہیں ہے اس لئے یاد رکھنا کہ علماء نے لکھا ہے بعض مرتبہ کسی کو آپ جو ہے تلوار کا زخم لگا لو یا چاکو کا زخم لگا لو تو وہ زخم تو بھر جاتا ہے لیکن زبان کے لگے ہوئے زخم وہ کبھی بھی بھرتے نہیں ہیں زبان سے کسی کو زخم لگا لیا آپ نے کوئی بات کہہ بھی وہ ہمیشہ اس کے دل کے اندر وہ بات رہتی ہے جب بھی آپ سامنے جاؤ گے تو آپ کے ساری باتیں جو ہے وہ تو بھل جائے گا لیکن وہ ایک ٹکڑا یاد رکھے گا کہ اس نے مجھے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے فون پر یہ کہا تھا اس لئے اس کی دو تدویریں ایک تدویر تو یہ اس سے غفار بہت کرو دوسرا یہ کہ کسی کے ساتھ نے اگر کچھ کہ دیا معافی مانگ لو بھائی مستچوک ہو گئی تو مجھے معاف کر دینا بھائی اس تو گناہ نکھیں نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کی حصت اور بڑھے گی بھائی مجھے یہ نہیں کہنا چاہیئے تھا لیکن بھائی معاف کر دینا تھوڑا سمیں جذبات میں تھا اور یہ بات میں نے کہی اس لئے اگر کسی کے زبان زیادہ چلے تو اس کے لئے اس سے غفار آتا ہے حدیث شریف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حضرت کو یہ بات بتائی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کی زبانوں کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کی شرمگاہوں کی حفاظت فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے ذمہ داری دے دو حالکہ یہ زبان جو ہوتی ہے نا یہ بند ڈیبیا میں ہوتی ہے ہاں بند ڈیبیا میں ہوتی ہے اور سارا بدن اسے ڈرتا ہے سارا بدن کہتا ہے کہ ارے بھائی تو سمجھ کے بولنا جب تو بولے گی تو تیری پٹائی تو ہوگی نہیں ہماری پٹائی ہوگی سر بھی کہتا ہے ہاتھ بھی کہتا ہے بھئی تو تو جو ہے بند ڈیبیا میں ہے بند صندوقتی میں تجھے تو کوئی مارے گا نہیں لیکن ہماری پٹائی ہوگی اس لیے اپنی زبان کی حفاظت کرو روزانہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو اے اللہ میری زبان کی تحفاظت کر اللہ تعالیٰ ہم سب کے زبانوں کی شرمزہوں کی آنکھوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین